ست صاحب ست گردیو کیجائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کیجائے بندی چھوڑ گریب داہ جی معراج جی کیجائے سوامی رام دیواندی گردیو معراج جی کیجائے ہو سرو سنتوں کیجائے سرو بغتوں کیجائے دھرمی پرشوں کیجائے شری کاسی دام کیجائے شری سڑھانی دام کیجائے شری کرتھا دام کیجائے شری بھرولا دام کیجائے ست صاحب پرم پتہ پرم آتمو کبیر جی کی پیاری آتمو آپ کو کال کے سڈینتر کا جان ہوا اور یہ اتنا پریشر آپ کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ اس کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے تو آتمہ سچیت رہتی ہے سترک رہتی ہے یہ آپ کے بس سے باہر کی بات ہے لیکن آپ کو ستگور سڑھ میں سرینہ چاہیے بس اتنا ضرور کر دو ستگور سڑھ میں وہ رہے گا جو نام کھنڈ نہیں کرے گا مریادہ بھنگ نہیں کرے گا کبیر شاہ بتاتے ہیں کہ انانت کوٹی باجی جہاں رتے سکل برمنڈ جریب داس میں کیا کروں یوں کال تھا ہے جی کو کہ میں ساری سرشٹی کا رچنے والا رسنگ برمنڈوں کا پارن کرتا رچنے والا سرجنار ہوں اتنا سقسم ہو لیکن کال میرے نگائیوں کو میرے بگتوں کو میرے سے کھنڈ کر لیتا ہے توڑ لیتا ہے نام کھنڈ کر آکے اور میرے سے دور کر دیتا ہے یہاں آکے یہ مار کھاتے ہیں بچوں ابھی تک ہمارے ساتھ بہت بری بنی ہوئی تھی ہمارے کو یہ گرو گلت ملے یہ نریج اٹھے اور کپٹی تھے سوار تھیت تھے سارے کے سارے کسی کو گیان نہیں تھا یہ مان رہے تھے ہمارے سویدوان کوئے نہیں کال ایسے ہی بھول بھول یہاں کرتا ہے اور یہاں سارے اٹھے کام نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیائے ویجار ویشہ اٹھے مل مل خاصا گل موتیوں کے آر پتی ورتا کو ملے نکھا دی سوکھا نرس آہار نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن دن تیرا دربار پاکھنڈی کی پوزہ جگ میں سانت کو کہیں لوان سچے کو تو جھوٹھا بتاو ان جھوٹھوں کا اتبار نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن دن تیرا دربار کہے کبیر سنو بیسا دو یا سب پلٹا یو ہاں کہے کبیر سنو بیسا دو یا سب پلٹا یو ہاں سچے کو تو جھوٹھا بتاو ان جھوٹھوں کا اتبار نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیای بیسا بچوں کوئی نیک نیتی سے جیون دیتا ہے سچی بگتی کرتا ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے رکٹ بٹ کرنیا انہیں ٹھگیں جاؤ مٹھی بات بڑھائیں جاؤ ان کو لوگ پسند کر لیں گے ساتھ دو سے تی مسکری چورہ نال خوصال سنتوں کے ساتھ مجاگ کریں انہوں نے کہے جھوٹھ بولا ہے برما بیشوروں میں اس نے بگوان نہیں بتاتا اور کبیر کو بگوان بتاتا ہے اور بچوں وہ کچھ بھی کہیں وہ تنجان بالک ہیں ان کو گیان نہیں آپ کو پتا چل چکیا ہے تو مل اکھاڑا جتیں گے یہ یگن یگن کے مات اب بچوں تھڑی سی بانی سناؤں گا ان پاکھنڈیوں کی پول کھول رکھی ہے سنت غریب باچین غریب بیجک کی باتا کہیں بیجک نائی آتھ یہ پرتھوی ڈوبن اوٹھ رہے کہ کمیٹری بات آپ کے سامنے سب پرٹیکس کر دیا اور دکھا دیئے اور کسی کے پاس بھی کوئی دانس نہیں نہ گیتہ کا گیا نہ ان کو نہ گیتوں کا گیا ذات پناہو ایسے لطیفے دار دنیا نمو رخ منا رہے لکھوں آدمیوں کو انہیں ساتھ لگا رہے کیونکہ تو بچے ہیں پہل دیکھت ساگی اب جاتم کہا ان کو گیاں نہیں تھے انہیں پڑھائی کو کتنی پڑھ رہا ہے کتنا ہے بڑا انجینئر ہیں اور ارم ای بی ایک ریکھئی ہیں افسر ہے وہ پڑھائی الگ ہے یہ سکشہ نیری ہے تو یہ سکشہ اے بی سی ڈی کی طرف پڑھانی پڑھتی ہے جب جا کے آپ پڑھ لے پڑھے اور داس نے ستہ ہی سال ہو گئے یہ سارے کھے گئے اے بی سی آپ کو رٹھاتے ہوئے جب جا کے بات پڑھیں تو بچوں آپ کو داس نے شب گرند سب ساسطر آپ کے سامنے پیس کر دیئے کتی رو برو پوٹو کوپیوں کی سامنے لکھا دی ویڈیو کے مادم سے ویڈیو پروڈیکٹر کے مادم سے تو آج آپ کو وشواس ہو چکا ہے کہ جو آپ کے گردے بتا رہے ہیں وہ ساری سچی ہے جیسے پرماتمہ کبیر جی گویے کانند ایک نشی تھا ست سنگ کر رہا تھا وہاں جا کر اس نے پرسن کر دیا کہے مہارا جی میری سنگ کا دور کرو میرے کو کسی نے بتایا کہ برماوشنو میش مرتے ہیں زنمتے ہیں اور یہ پران میں لکھا ہے ڈیو پران میں کیا یہ سچ ہے تو وہ کہتا جھوٹ بولتا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ان کے ماتا پتا کون ہے تو وہ کہتا ہے کوئی ان کے ماتا پتا نہیں بشنو جی خود مالک ہیں ساری سے شیرہ سے نا رہے ہیں سویمبو ہیں تو مالک نے بتایا کہ ایسے ایسے ڈیو پران میں خود مانتے ہیں ہمارا جو نمبر کیوں ہوتا ہے دیکھو آخر وہ دیکھ بھی لیتا ہے لیکن ان کو پتا تھا کہ سب آئے سکست بیٹھے ہیں انپڑ ہیں اور یہ جلاد آنک سودر جاتی اس کو وید پڑھنے کا عدکار نہیں گیتہ پڑھنے کا عدکار نہیں تو ان کا دعو لگ گیا یہ بات کہہ کے کہ یہ زوٹا ہے جس کو کیا پتا وید اور ساستر ہوگا اس کو سنسکرت بھی نہیں آتی یہ تو ایک سودر ہے اس کو ہم نکٹ بھی نہیں آنے دیتے گیتوں کے پاس تو سب اپستیت جنوں نے کہا کہ سچ موچی بھکواس کرتا ہے جھوٹ ہو جائے انتوں پر ماتمہ کہتے نیرنجن دن تیرہ دربار جہاں پر تنک نانی آئے ویچار پاکھنڈی کی پوزا جگ میں سانت کو کہتے ہیں کہے کبیر سنو بھئی سادو یا سب اُلٹا گوہا سچے کو تو جھوٹا بتاوے ان جھوٹھوں کا اتبار نیرنجن دن تیرہ دربار بچو آج ان جھوٹھوں کی جھوٹ آج پکڑی گئی آج آپ کے سمجھ سے آپ سنت گریب داستی کی عمر وعانی سے کرنی بنا کتھنی کے آنگ کی کچھ وعانی سناتا ہوں ان کو سن کرتا ہوں جیسا داستی بودی کام کرے گریب کتھنی کے شورے گھنے کتھے اٹم برگانے یم کے دوارے اتزاویں گے سبد ہمارا مان گریب کتھنی کے شورے گھنے گھر میں کہتے گھنے باہر جواب آوے نہیں لید کرے میدان گریب کتھنی کے شورے گھنے کرنی کرکا نہ ہی مجھے اندیسہ بہت ہے یہ آبدو کتکو جاہی کیا کہتے ہیں گریب کتھنی کے شورے گھنے بہت بڑی بڑی بنا ہم سنسکرک بورنا ڈٹے نیڈا ٹے گریب دہا جی بتاتے ہیں کہ یہ کال کے مو مجھاں گے سارے گریب کتھنی کے شورے گھنے گھر میں کہتے گھان باہر جواب آوے نہیں لید کرے میدان جیسے بیویکا نند مہرشی اپنے گھر میں اپنے چیلنے اگر اوپر توکت پر بھوپا کے رہتا اور بدوان سے دھو رہا تھا جب پرماعتمان پرسند کیا کہ کون گر ماں کا پتہ ہے کون گر وشنوں کی ماں سنکر کا دادہ کون ہے ہم کو دے بتا لید کر گیا یہ کوئی ماتا پتہ نہیں یادر مر ہے پلان ہے یہ کون ہے تو جلہائی کا لڑکا کیسے کہہ سکتا ہے تجھے کیا پتہ کر رہا تھا اُٹھے سائیڈ تو چل بڑا تو جواب آیا نہیں لید کر گیا کہتے ہیں جیسے پہلے گھوڑوں گریت سوا کرتی تو انہیں کلیسہ گھوڑا ہوتا اس کے پیر سیبان دیتے گھوڑے کو وہاں تو کون در پکوات کر رہا ہوں اور جب لمبی سفر میں دون پڑی رکاستے میں کھڑا ہوگا لید کرنے لگ گئے آر گیا رہ گیا پیچھا سب تے تو کہتے ہیں تو ان کے اوپر سہی پرسن اُتری آتی ہے پرسن اُتر ہوتے ہیں لید کر جاتے ہیں ککھ بھی پتانے ان کو گریب کتھنی کے سورے گھنے کرنی کرکانا کرکا یعنی کن بھی کوئنی ان کے پاس اثارت بڑھ دیا ان کی سادھ نیسہ تنی گیاں نہیں گلتا ہے تو کرنی کہاں سے ہوگی بچو یہ آمروانی جو ہے نا تھوڑی سننی بہت ضروری ہے اس کا اپیکٹ ہوتا ہے آتما کے اوپر الگ سے ایک سیدھا پرواہ ہوتا ہے گریب جا گر تو کرنی نہیں کہے کھٹیا کھائیں کرت نہیں کسان کی پر گر بھنگن جائیں آپ کہتے ہیں جب جس کے گر کوئی کرنی نہیں کوئی کریا نہیں کوئی کمائی کا سادھ نہیں تو وہ مانگتے پھر آ کریں اب جیسے آپ کو صحیح نام ملا اور اس نام کی آپ نے میں نتکری وقتی کرنی پڑے گی یا کرنی ہے ایک تو گلت نام لے کر وہ کرنی کرے وہ بھی سادھ نہ کرے دان کرے انکلیوں کے پاس اس کا کوئی یوز نہیں اور ایک یہ کرنی آپ کروگے اس سے پل میں لگا یعنی سادھنا ساسطر انکول کرنی ہوتی ہے پورا گروہ اس سے دکھشا لو پھر اپنی بقتی کی رکھشا کرو گریب میس مہی جب ہوت ہے دودھ رتن دے انچ نام پرویس جب ہوت ہے کرے موکس کی انچ جیسے بھینس گروہ دھارن کرتی ہے تو پھر امرت دودھ دیتی ہے چی پرکار جب آدمہ پورے گروہ سے دکھشا لیتی ہے پھر وقتی کی سرکشا کرتا ہے تو پھر اس میں ایک لال بنے گا وقتی روپی وہ امرت برشا کرے گا امرت رش پیدا ہوگا بچوں اپنی بھگتی کو ایسے سرکشت رکھنا چاہیے گریب جیسے ماتاہ گرب کو رکھ یتن بنائے ٹھیس لگے تو اکشین ہو اے تیری ایسے بھگتی جاگے جیسے ماں اپنے بچے کو بیٹا یا بیٹی لال کو کتنی سرکشا سے کتنی ساودانیشے سفل کرتی ہے بہت بھیبیت رہتی ہے کوئی ٹھیس نہ لگ جا اونچے نیچے پپا نہ ٹک جا جھٹکا نہ لگ جا ٹھوکر نہ لگ جا میرا بچہ گر جا جیسے ماتاہ گرب کو رکھ یتن بنائے ٹھیس لگے تو اکشین ہو جاو ایسے تیری بھگتی نسائل تو آپ جی کو بھی مریادہ کا پان اتنی ساودانیشے کرنا ہوگا پھر دیکھنا جب یہ بھگتی سفل ہو جائے گی اتنے تھاٹ ہو جائیں گے موکش ملے گا یا بھی سپر لوک بھی سوئے لاؤ جائے گا گریب پور سے ملے پور سوٹی ہو جو ورسا سے ان ست گرسائیں ان کو ملے نشچل جن کے من گریب جائے ویشا کے وشواس ہے تو پندت تھو تھا بہانڈ بید پڑھیں کیا ہوتے ریت ملی ہے کھانڈ گریب گیانی تو ابیمانی وہے کہنے ہی گھناد پندت کو پاویں نہیں کرنی کریں ساد گریب بیج بنا ورکشا کہاں باغ بگی چہروں سے بن بوئے او گئے کہاں تجھ میوا کی ہوں سے کہ جیسے بیج بویا عام کا کسی بھی بھصل کا یا پلدار ورکشا اس کی شیوہ کری اس کو پورا کیا پودہ بنا پھر پیڑ بن گیا پھر دیکھ یوں کتنی ٹھاٹ ہوگی بن بوئے او گئے کہاں اس لیے پروسیزر اپنا نہ پڑھے گا پورا گروہ خو جو دیکھ شا لو اور پھر جیسے مات گرب رکھ یتن بنا بچوں جان دو ان وات دیکھ کتنا پیارا بچہ ماں کو پتا ہوتا پیٹ میں ہے ایسے سمجھ دار کو ویویق آتما کو کتنا ڈر لگنا چاہی بچوں بات نہ کرو اور سنسار کا بتاتے ہیں کیا ہے سنسار ایک سیکنڈ کا پروسہ نہیں اور سارا کھیل بگڑ جائے ایک سیکنڈ میں مرت ہوگی ترے بس اور اس در پہلے یوں میرار یوں میرار نیو کر گئے اور پلان کر جوں گا وہاں دو پلان دے گی ایک اور لو گا یہ سارا کچھ کر جو ترہ تو بگوات نہیں کرے لیکن بگتی بھی دور کے ہوگے جو کام بھی اتنی تطپرتہ سکھو پھر دیکھو برکت تر سکھو اتنی سی بات ہے بگوان کو پہلے رکھو پھر دیکھو تھا تھا گھر میں بھی سکھ سمپتی میں بھی بردی ہوگی اور موکس بھی ملے گا گریب میلے ماہی جائے کرے دیکھے بوت اپمگ سانج کو کھالی گھر گیا کچھو نچان لیا سمگ گریب ایسا میلا جگت کا سمج بوجر ان سے بنا بندگی لٹے گا تن من خوت بد بند سے یہ جیسے میلے مزاتے ہیں کتہ کوئی ریش نچ آرہا ہے کوئی ڈوب ڈوب بزا رہا ہے کوئی پوپیہ بزا رہا ہے کوئی کسکی ہو رہی کتہ کوئی گانا گا رہا ہے یہ سارے آئیٹم دیکھ دیکھ گئے سنسار کا یہ بھی ایسے ملا ہے سمجھ بودھ لے ہنس بنا بگتی لٹے گا تیرا تن من ہو کبھی نسٹ ہو جاگا برباد ہو جاگا تیرا سرو ناس ہو جائے گا نام لے کر پھر کرنی کرو کرنی یعنی بگتی کرو شیوہ سمندان کرو یا کرنی ہے انگری بین جیوہ کرنی ہی اپ دے گریو سیس رسات تل رٹت ہے سکل لوک سوان کرنی ہی سی پائنے اندرابور استان گریو شیش رسات تل رٹت ہے سکل لوک سوان کرنی ہی سے پائنے اندرابور استان انگری میں عرب خرب لگ جوڑ کر کچھ نہیں دینی آدان سوم سرگ نہیں جا سکے ہوت نیچ کیسوان کہ عرب خرب لگ جوڑ کر اردان نہیں کریا ایسا سوم کنجوس سرگ نہیں جا سکتا کتا بنے گا انگری نو دا بگتی نتاس پہ دس دا سے نئی ہیت ان کھالی کرتی کیا کرے بیجن بھویا کھیت بچو سن دیکھ ایک بول عمروانی کی دیکھ پر مادمہ قبیر جی کے ویٹے گریب دا سینے آجب گجب کا گیان کتنا گوڑ تیرا خیار کتنے اچھی بانی گوڑا کی یہاں سب عمروانی میں نو دا بگتی بانتے ہیں اور رامہن کے اندر پر کرناتا ہے شریف رامسنگر جی نے سبری بھی لنی کو نو دا بگتی بتائی نو دا بگتی میں عوم نام کاجاب پاکی کریا برائیوں سے بچ کرو اس طرح ہی باتیں ہیں آپ گریب دا جی کہتے ہیں نو دا چھوڑو ہم تو دس دا کی بگتی کرتے ہیں ان کے پاس نو دا بگتی بھی ساستر انو روپ نہیں ہے گیتہ کیا کہتی ہے یہ بودھ پوزیں پتر پوزیں اور سراد نکال لیں تیرتھاں پجاہوں ہیں اور گیتہ میں کہتے ہیں لکھا تیرتھاں پجاہ کرو نومد ہے کہ پتیس میسے میں لکھا ہے تو بودھ پوزیں گے بودھ پڑیں گے پتر پوزیں گے پتر پڑیں گے دیوتاں پوزیں گے دیوتاں کے پاس جائیں گے میری پوزہ کرنے والا مجھے ملے گا تو یہ نو دا بھی ڈنکی کوئی نو دا بھی ہم کراؤں گے کیونکہ ہم پہلی سے لے کر پی ایس ڈی تک کی وی دیوتھ نئے سریعت وقتی کراؤں ساستر انروکت ساستر کے انوکول ہے تو یہ ایک نمبر کی ساتھنا تھوڑے سے وقتی میں گزب کی علام ملے گا آپ کو ہوا جب گزب نو دا بگتی نتاس پہ دس دا سے نہیں ہیتے کھلی کرتی کیا کرے بیجن بویا کھیتے ویسے ستوکی کرتے رو ہوئی مانگاتے رو ایک دوسرے کی در اچھا ماتمہ ہے اب بتاؤ بچوں یہ سنسکرت بہت بولا کرتے پھر لے اب بھی ایسے ہی ہیں کافی سنسکرت بولے جاتے بولے جاتے اور ایک ان کا فیت لگ رہی تھی برامنوں کے پندتوں کا کہ کسی وندہ پیٹ پر ڈکا رہ گئے بس یہ سنن کہتا ہے سارا گام قربان ہو جا کرتا سننے جا کرتے رو پھر تگلہ بدو آنا رہا ہے ایک کوئی راستے جا رہا تھا کوئی سفر پہ اس کو راستے میں ایک بدوان کی بارے بتا لگیا دو تین گاؤں سے گزرتا ہوا آیا تو وہ کہنے لگے بھائی کہاں جا رہ گیا ایسے ایسے جاں واگ گئے تو راستے میں ایک بہت بڑا پندجی بدوان کسی وندہ پیٹ پر ڈکا رہا ہے اور وہاں وہ پروچن دے رہا ہے سنکے جائیے چاہیے تھوڑی دیر سنیے دو بھی رست کے ملہ ہے کئیاں نہ کہہ دیا اس نے سوچی بیٹھ جا تھوڑی دیر ریشٹ بھی ہو جا گا ہر نوکے آکھ رہے بھگوان کی چرتہ سننی چاہیے اس یاتری نے وہ ستسنگ ہو رہا تھا پروچن کر رہا تھا اس نے سرواتہ کری پھر وہ پہنچیا آدھا گھنٹہ ستسنگ سنکے وہ چاہل پڑیا اس سمیں تک وہ سنسکرتی بول رہا تھا سنسکرتی بول رہا تھا اور اس کو دیکھ کر سمتاری پیٹھے تھے پھر کمال ہے واہ 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 ویدوان نہ پڑیا ہے تو وہ آنگے چل رہا تھا راستے مگلے گاؤں کے آس پاس دوسرے اس گاؤں کے وکتی بولے بھئی کہاں سے آیا ہے یہ ایسے ایسے وہاں سے آیا ہے وہاں ایک بڑے ویدوان پر لیتا رہے ہیں اپنے ان کی وہ چرچہ سننی چاہیے تھے ان کی ستسکر سننا چاہیے تھا وہاں راستے میں بھائی کہ سنکایا ہوں میں بھائی کہ اچھا کیسا ہے بھائی ہم نے بتا دی دو بات سنکایا ہمارے کو بتا دی اس مہ پروش نے کیا کچھ چرچہ کی کیا کچھ گیان بتایا وہ بولا ویدوان ایک نمبر کا کمال ہے کتی بس توڑ پائٹ دیا عیسیٰ ویدوان نے کوئی نہیں درتی میں کچھ بات بتا دو اس نے بتائی ہو ہم بھی سننے آپ کے بھائی تو ستسن تو وہاں یہاں کر لے جب بھی بھائی بات ہے ہم دزا نہیں سکتے بتا دے دو بات انہوں نے بولا وہاں یہ نہیں پتا کیے گیا اس نے پرویدوان کا سوٹا وہ سنسکر بولا تھا وہ تاکھاک تنک سمجھ میں تیرائی نہیں سنی سنائی بڑا ویدوان وہ ایک کمال ہے پندت کے چالہ ہے ان کی یہ وقوات چل رہی تھی ابھی تک اب ان کی ساری کتی پالیس تاری دی دوست سمجھ دار ہو پڑے لکھے ہو وہ ایک پستگوے ویدوائے گیتہ وہ ایک پران آپ کے سمکس کر دیئے روک روک کر دیئے اب انہیں کی تک چلو بڑھ پاڑی ویدوان کا بڑھ جانا چیئے اتنی جھوٹ بولنے اور پھر بھی بات سوکار نہیں کر رہے گریب وقتا وادی بہت ہے گدے جو ارلائی کرنے کریں سو مون ہے ساکھی بیچ نہیں کھائیں گریب وقتا وادی بہت ہے یہ وعد وعد وقتا کرنے والے اور سنسکرد بول بول دنیا کو جانے والے بہت ہیں گدے جو ارلائے جو گدہ کر رہا ہو ہو وہ کک کا پتہ نہیں سنسکرد بولنے جاؤ بید پڑھنے پر بید نہ جانے یا بات سوکار آٹھا رہا وہ کھا کے بید پڑھے وہ اتنے لمبے لمبے دکٹر سنایا کرتے ہیں سنسکرد کہتے ہیں وقتا وادی گھو تاں گد ہے جو ہرنا ہے گدے کی طرف بہت کو لائے کک کچھ بھی کوئی نہیں جس طرح گدے کے بولنے کا کوئی عرض نہیں ہوتا ایسے ان کی سنسکرد بولنے کا کوئی عرض ان کے پاس نہیں بچو ایسی گزب کی بانی کول رکھیں گریب داستیر چھتیم جاگ لگے انسان ہوتا ہے گریب گرور ساتھ تلک ہو گیا بنا بگتی جو دے ہے ایری پیری ہے نہیں پوچھ دیکھ سکھ دے کہ انکر کرنے والا بگتی کرو وہ بھی ورچس کا کوئی یوز نہیں ہے میری والی بات سمجھ میں آتی ہو تو سکھ دے نے پوچھ دو انکر کر رہا تھا بھئی جنکویدہی راجہ بھائی کیسے سیسنوہ ہون جائی سکھ دے بولنے گیان بی بکا ہم نے اس طریقہ مک نہیں دیکھا کہتا پھر آخر میں اس گرشتی کے چلنا اس نے مستقونا پڑیا تب اس کا را پڑیا سرک تک جانے کا تو گریب داستیر چھتے میری بات نہ سمجھ میں آتی ہو تو سکھ دے ورشی نے پوچھ لیو وہ بھی غلصات نا اور کیوں رحمان ملائی بھائی شڑے تھا گریب سووری سو نہیں گدھری بہت زنت ہے پوت بگت بنا کس کام کے نر نارا یل دوتے کہتے جو بگتی نہیں کرتے وہ تو ایسے ہیں دیسے کتے گدے بھی درے بچے پیدا کرتے گریب آڈیوں سے تیہیت کیا چھانے بین چھوچے ست گرو ست قبیر سے یہاں سے کر گئے گوچے اتنا دندہ لوگ ہے پرماعتما بھی چھوڑ گیشن ہے اور تم اس کے چپکڑا چاہو بگتی کر لو اور وہ بتاتے ہیں گریب ویس سے امرت ہوتا ہے جے کر جانے کوئی کتھنی چھوڑ کرنی کرے سو سائیں سمیت پا ہوئی گریب سائیں کے دربار میں کمی کہے کی ہنس دا سے گریب سو جن پار ہو جیسے بیٹے ست گرو بنس ایک ایک پوائنٹ کا ایک ایک سبت کا الگ الگ جن کارس پر ہے کہ ست گرو کے دربار میں کمی کہے کی ہنس دا سے گریب سو جن پار ہو وہ بگت پار ہوں گے بگت مطی جیسے بیٹے ست گرو بنس اب دیکھو ست گرو بنس کیوں کہ آیا ہے پہ ونس مانے کھاندانی گرو ملے ست گرو کھاندانی ہو کھاندانی گارت جیسے کھاندانی کبھیر شاہب سے چلیا میرا گریب داس جی سیتر داس تھی پھر آگیا کہ ہمارے گرو دیو ہمارے دادا گرو دیو داس جی یہ ایک ست گرو ونس ہے یہ ہمارا ونس ہے ایک کڑی جڑی ہوئی ہے ہماری اوپر سے دیکھنی سے تھا اور مجھے آدیس ہے اس عمرت گیان کے پرچار کا اور دکھ شاہ دینے کا تو کہتے ہیں داس گریب سوزن پاروں ہیں جیسے بیٹے ست گرو ونس تو بچو پرمات ونڈ کسر نہیں چھوڑ رہا کھی آپ کے لئے کتی کمال کی قسمت لے گا جنبے ہو بہت دھن ہے آپ کے مات پتہ جیسے جنبے بچو اس کو الکیم نہ لو داس تو اپنے کو گو پیچھے اندر بھتری کی طرح مان رہا ہے کہ جو آدیس اس کا پارلن کرنا ہم مر رہے چاہے جیویں بکھے رہے چاہے پیسے رہے تو سکھی رکھو جاتا ہوں ہم گتے ہیں اس کے کہتے ہیں پتی ورطا پت پر ہم کھڑے ہیں جتنی ماری اوقات ہیں گریب پتی ورطا زمین پر جو جو درہ پاؤں سمرت ہزاروں دیتا ہے نہ کٹ جاتا جاتا یعنی پرماتمہ مارے ساتھ ہے بیس سے کم کہیں پر بڑھوں کسی ستی تھی بچوں ایک بات گیان رکھنا کہ جو گیان آپ کو سنایا جا رہا ہے اور جو بکتی ویڈی آپ کو بتائی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا جو گیان آپ کو دیا جاتا ہے یہ بیچ میں گیان دینا پرماتمہ کی کرپا ہوئی ہے یہ بہت ضروری تھا آپ کو یہ گیان اتنا درد کر دے گا کہ دی آپ کے سامنے برما وشن و محیس جی بھی آکر کے چرچہ کریں گے دیاتم گیان کا وہ آپ سے پار نکال سکیں گے ان کو بھی اپنی گلتی کا احساس ہوگا جب تک اپنے کو تتوہ گیان نہیں تھا تو ہمیں تو یہ بود کریتی بھائرہ دکھے تھے اور اب کہتے ہیں سدگر سر نے آئے کے دھرم راج پر کیسا دھرم رائے پوچھا ہے نہیں یہ مکام اٹھے دند آپ دھرم راج یہاں کا لکھا دکھا کرنے والا بھی آپ کا اکاؤنٹ نہیں لے گا آپ سے بات بھی نہیں کرے گا نہ روکے گا تو ایسے سمرج کی سر میں آپ آ چکے تو بچوں فرماتمہ پورن پرابت ہوا ادھاتم گیان آپ کو پورن ہوا بگتی ویلی سب پورن آپ کو پرابت ہے ساستروکت سکسن بید کے اندر سارے سدگرنتوں کا سب ساستروں کا سار ہے وستار بھی ہے اور سار بھی ہے گریفدان جی کہتے ہیں رگ یہ دشام اتھا پہ چاروں بید سکسن بید کے پوتا ایک سکسن بید کے پوتر ہے یعنی سکسن بید ایک سمرت اور شمپورن ست ساستر ہے آپ بچوں کیونکہ آپ کو گیان بہت سما رکھا ہے یوٹیوب بر رکھی آپ نے ورڈ کرکھیا اس کے اندر آزاروں سال رکھے ہیں وید بروک ڈال رکھے ہیں گیت آوید پران کتی نورو بروک رکھی ہیں اب آپ کو سکسن بید پڑھانا داست چاہتا ہے ایک تو یہ وعنی ایسی گزب کی ہے اس کے سننے مطر سے اس کے پڑھنے مطر سے آتما کے بہت سے پاپ کٹتے ہیں اور ایک وشیس سکتی آتی ہے اور پتے ایک وستو کی اپنی مہمہ ہوتی ہے اپنے یہ تھا ستانب ہے جیسے سنت گریم داس جی کے مکشے بولیوانی اور اپنے کبیر بھگوان کی اس میں مہمہ ساری وہ پاک ساپ آتما تھے پرماتما سے مل سکے تھے ان کے اندر اجد آتما سکتی پری پول تھی ان کے مکشے نکلیے وانی عضب گزب سکتی ہے اور گزب کا کام کرتی ہے بہت ہی جیادہ اثر کرتی ہے اور کبیر صاحب کے مکشے اتریت پانی وہ تو کہنا ہی کیا تو وہ وان تھے لیکن وہ وانی سمپور اور سچی نہیں رہی اس میں کچھ اٹپٹ ملاو کچھ کاٹ دی کچھ ملا دی یہ نو کی نو حیزٹی چاہے تو آپ کو یہ وانی سنتا ہوں گریم اتھ سنجیون کا انگ سنجیون یعنی جیوت کرنے والا انگ آتما کو سکتی دینے کا سادن ہمارا عدد سے آتما کو مضبوط کرنا ہے بگتی کی سکتی سے بگتی کے بلسیم پرماتما پرافت کریں گے بگتی کے ساتھ ساتھ مریادہ بہت اوشک ہے جیسے ماتا گرب کو رکھے یا تر بڑا ٹھیس لگ گئے تکشین ہوئے تری ایسے بگتی جاؤ یہ باتیں یاد رکھنی پڑے گی کہتی جتنی مہمہ جتنا قیمت ماں کو پتا ہوئے اپنے بچے کی اس کو کتنی لگن اور قسک ہوتی ہے میرا لال میرا بیٹا بیٹی ٹھیک ٹھاک گرب سے باہر آئے لڑ کروں پیار کروں اور کیسا آنند آئے اتنی ہی قسک آپ کو بنانی ہوگی اور جس طرح آپ کو پورے گروہ سے یہ سبت ملتا ہے یہ آتما میں پرویش ہو جاتا ہے اور یہ بگتی روپی بالک بننا سروع جاتا ہے آپ نے اس کو بہت دھان رکھنا پڑے گا یہ بہت خراب کر لی ہے بہت بار ہم نے اپنے بگتی نسٹ کر لی اب اس کا ڈر پناو سچی لگن سے مہدکی چڑھوں لگو کوئی بھی کام ہے لگن کے بینا نہیں بنتا گریب سورتی سجیونی شند گھر عجر عمر ویٹھو رے سمادان ایک برکس ہے پل لگت بن بور سورتی سجیون شند گھر عجر عمر ویٹھو رہ ست لوگ جہاں پر ماتما رہتے ہیں اور جہاں سے آم نیچے گرے ہیں وہ عجر عمر ستان ہے کبھی نشد نہیں ہوتا گریب آنندی وی دیش ہے سدا سجیون شند عمر پرس دیوازہاں واں کا چو آدین انت آنندی وی دیش ہے یعنی سکھ کا ساگر ہے وہ ست لوگ اور جہاں سجیون سند یعنی جو پورن موکس پرابت ہوگے سدا جیویت رہنے والے وہ سند بگت یعنی بیٹا بیٹی پرماتما کے وہاں رہتے ہیں عمر پرش دیوازہاں وہاں پر وہ عمر پرش ست پرش پرماتما ویراجمان ہے گریب چل مولے کے دیش کو چھوڑ ملک کی ریت سن منڈل میں رہتے ہیں عفدت الک پتیت کال کے اس لوگ کی ریتی چھوڑ کر چلو اپنے سچے مگوان کے دیش کو وہ آکاس منڈل میں ست لوگ میں رہتا ہو پرماتما عفدت الک فاتیت گریب اس کے الکا جس لگیا بے درہا تنگات نام اکھنڈ پر چند جنیہ سائیں جہی دات کہ جن کو پرماتما کا عشق ہو گیا اس کے پر تیسچی لگن پیار ہو گیا تو اس کا سریر اس کے اندر ایک وشیس کسک بنی رہتی ہے گریب عشق اللہ اس ربدا سنتوں ہی دے لال عمر پٹے جن کے لکھے اے لالوں دے لال گریب عشق اللہ اس ربدا اس ربدا تت برم کا پرم اکشن برم کے پرتی اسک بناؤ اور یہ اسک لگے گا کیسے یہ فریم بڑھے گا کیسے گریب عشق اللہ اس ربدا سنتوں ہی دے نال عمر پٹے جن دے لکھے اے لالوں دے لال کہ سنتوں کی سرنم ہے ستگر کی سرنم ہے اور پھر اپنے ہی بگتوں کے ساتھ ستسنگ میں اس پر ماتمہ کا عشق پریب اس کے پرتی تڑف سنتوں کے ساتھ ہی بڑھے گی اور عمر پٹے جن دے لکھے ہوئے ہیں لالوں دے لال تو جو ستگر سرنم آگے پرم سنت کا گیان سنیا تو ان کا ایٹومیٹک کتنا اگھجب کا گیان ہے اس پر ماتمہ کی مہیوان وہ ست لوگ کا آنکھوں دیکھا پرتے اس پر مات دیا جاتا ہے تو سنتوں کے ستسنگ سننے سے اور اسی سنگت میں رہنے سے اس پر ماتمہ کے پرتی عشق بڑھتا ہے اس میں پیار بڑھتا ہے عمر پٹے جن دے لکھے کہ ان کے ست لوگ میں عمر پٹے لکھ دئے سدا کے لئے یہی رہو گے وہ ہیں لالوں دے لال وہ ہیں بہو کیمتی پنی آتما جن کو ایسا ستسنگ پورن سنت اور اچھی سنگت ملتی ہے کیونکہ سارے بغت ہوگے تم بیٹا بیٹی اور سب کو ایک گیان ہوگا سچا بگوان کا گیان ہوگا تو جہاں تم بیٹھ ہوگے چر چاہیے چال لگی تو اس تم بات بڑھیں گی کوئی ڈسٹوربینس نہیں ہوگا من میں کوئی سنگکہ نہیں آگے تو کہتے عمر پٹے جن دے لکھے ان کے عمر پٹے لکھے گئے ست لوگ میں اب وہ نہیں رکھ سکتے پہلے کیا تھا فرماتمہ قبیر شاہ بہت سسو سال پہلے گیان تو وہ کسی بچہ دیتے کہ داس کیا دے سکتا ان کے آگے لیکن ہماری بودھی کام نہیں کرے تھی کہ سچ بساری بات سچی ہے جو قبیر شاہ بتا رہے درمداز جی بتاتے تھے ماں کو دیکھ آیا ہوں یہ بگوان ہے لیکن ان کی کون وشواث کر رہا تھا ایک آدمی کی اب سارے پرمان دکھا دیئے گریب عسق علی اس رب دا سنتوں ہی دے نال عمر پتے جن دے لکھے ہیں لالوں دے لال اب آپ کو جہاں کو یہ سچا گیان ملا سچی وقتی داس کے مادم سے اب آپ پرتی دین اس پرم پتہ کی مہیمہ کن رہے ہو آپ کی طرف ایٹومیٹک لسمہ دکھے طرف عظم سے بڑھ جائے گی کچھ دن کے بعد دیکھ لینا کیونکہ آپ کو پتا چلے گا کہ جن کو ہم اپنا مان رہے ہیں یہ اچھی بات ہے ہمارا پریوار نام لے دیا ہے تو ہم سارے اس مالک کے ہوگئے لیکن کسی قرآن سے نام کھنڈ ہو گیا تو کوئی بچاؤ نہیں کر سکے گا ان میں سے جن کو ہم اپنا مان رہے ہیں جیسے آپ کو بتا پردان منٹری آپ کا کتی خاصت میں ترو رشتے دار ہے لیکن جب کال کا اٹیک ہوگا وہ نہیں بچا سکتا کتی بھول گئے سوپنے میں اس میں آسوچی ہو وہ آپ مان رہے جائے گا کبھی تو اس طرح کی باتوں سے آپ کو پرماتمہ کے پرتی ترہ بڑھے گی آج بھی ساتھی سنسار سوٹ کر جاؤں گے تو بھی آپ کے ساتھ یہی ہوگا وہاں کوئی پریوار کا سدہ سے آپ کے ساتھ ہوں گا تو اس طرح کے گیان سے آپ کا عسک آپ کا پریم اس رب میں تد برم بڑھے گا کیونکہ برماتمہ کا پتہ سلیا کہ پرم اکثر برم یہ ساری سرچلی کا مالک ہے سب کا دھارن پوسن کرنے والا اور پاپ کرم کے کاٹنے والا ہماری آئیو بڑھانے والا دکھوں کو دور کرنے والا ظلم مرتو کے قصد کو سماوت کرنے والا تو پھر اس کا قسم اللہ گے گا پھر پریم قسمہ ہوگا آدمہ بہت منوں سے پیسی ہے ایک بار اس کا سمجھ ماہ جائے گی تڑپ جائے گی سارا سنسار ایک طرف ہم ایک طرف جب ایسی ستھی آگی سمجھو عمر پٹے جن دے لکھے یہ ہیں لالوں دے لال یہ بگوان کے لالوں لالوں کے لال یعنی بہت قیمتی آتمہ بن گی ان کے عمر پٹے لکھے گئے وہاں پر یعنی ان کو عمر ستھان پرابط ہو گیا یہ عمر ہو چکے ہیں جب مریادہ نہیں توڑیں گے تو انگریب لوک پال لیلا بجر گدے درو نہیں سیس تین کال جا جو نہیں وہی ملے جگدیس اب آدمہ کی یہ ستھیتھی ہو جائے گی کہ ایکیس برمان کا راج بھی کوئی دیں تین لوک کا تو چھوڑو پھر تھیو بھی چھوڑو ہم نے کپی سوپنے بھی نہیں اس کی اچھا کرنے مہے ملے جگدیس مجھے مالک ملے کے جو یہاں بھی ساتھی راجہ برگتی و پرابط ہو جاتا ہے اور بغت صدا سکھی رہتا ہے اور یہ جو راج بننا منتری بن گیا مکہ منتری بن گیا یہ تک گوڑیاں کیسے کھلونے والے کھیل کھیل رہے ہیں بچے کل راج جاتا رہے گا مو لٹکا ہے پھر ہے کوئی نمس ٹکرنیا نہیں پاوے نمس گریوے اور راج سب تجھے گوڑیاں نال کھلاوے اگنی لگیتی سبتی کو جنہر دے یوبہوے کیا بتاتے ہیں یدی کوئی راج پانٹ کی اچھا کرتا ہے بغوال سے ڈیمانڈ کرتا ہے آگ لگا اس کی اکل کو جس کے دل میں یہ بہو آتا ہے اور راج سب تجھے ہیں یہ گوڑیاں نال کھلاو کھلونے والا کھل کھل دیں اگنی لگیتی سبتی کو جنہر دے یوبہو آگ لگیتی سبتی کو جنہر دے یکی اکل کو اس طرح کی اچھا ہے سرپنچ بڑھ جاؤں میمبر بڑھ گیا بغتی کرنی تھی وہ چھوڑتی پکوادہ بڑھ گیا پھر یہ بغتی کیا ہو سکتا رہی ہے اور یہ گیان کیا کہتا ہے تین لوگ کا راج جیب کو جے کو جے لاکھ ودایی کیا کرے جا نہیں نام دے جب پرماتما کبیر جی کی ہم سر میں رہیں گے کیا ہوگا گریب کال کرم لاغ گے نہیں مارا ڈنڈ ڈبیر الکی بھاری عصے کی ست گرو ست کبیر کہ اب ہم ان کی سر میں آگے ہیں تو ہمارے پر کال اور کرم کا کوئی لینا دینا بھی ہمارا ڈنڈ ڈبیر کے پرماتما ان کو بغا دیا اب الکی بھاری عصے کی اب ہم سے دکھی رہے سے سکھی ہیں اب ست گرو ست کبیر اسی کے ساتھ ہمارا سب کچھ ہے لیکن ہمیں کوئی کشت نظر آتا ہے اس کے بارے بتایا ہے کبیر ست گرو سر میں آنے سے آئی چڑھے برا جا مستق میں سوڑی ہو وہاں کٹے ونڈ ہو گیا تو یہ چھوٹے بوٹے جو کشت آویں ان کو زیادہ نا دیان دینا ویسے لیتنا ہو جیادا آپ کو بہت باروں دیان دے رکھے ہیں ایک بہن اپنی سہلی کو سمجھایا کرتی وہ ماتا کی پجاری تھی جبردست اور ماتا کسی میں پرویز کرکا وہ اللہ کرتی کہ میری سب سے پرمکتی آئے ہیں اس کا سروہ ناس ہو گیا تیس لاکھ کا نقصان ہو گیا پتی کی جیڑ ہو گی مقدمہ ملیہ وہ ہماری بہن جو ہماری دیسی تھی اس کو بتایا کرتی تھی بار بار سمجھاتی تھی بھولی میں تو بہن دیکھو ماتا نہ پوچھوں گی میرے تھاٹ کر رکھے ہیں اور ایک دن ماتا سپیسل میں تو وہ ایسے سلیں گی بلا گھومنے زاری تھی شام کیس میں سہر میں وہ ایسے سہر سے پٹے کو نکلی تھی ایک مکان میں ماتا کا جاگرن ہو رہا تھا میں بھی چلیں گی کیوں پوزاری تھی ہے میں سب سے پیچھے بیٹھ گی پہلی بار دیکھا اس گھر میں نہ میرا کوئی پریچے تھا کسی سے بھی جتنے وہاں بیٹھے تھے تو ایک عورت میں ماتا بولی سہر لاؤ ہے ارنوکہ اس کا نام لے گئے کہ شامہ شامہ تو میری پرم بھگت ہے یہاں وہ بتا رہی تھی کہ میں اٹھی نہیں کیونکہ پہلی بار گئی تھی کہ اگرہ کتنی شامہ ہے اور کے لیے تکار رہی ہوگی پھر کسی نے کہا بھی شامہ کون ہے کھڑی ہوئے ایک بار دیکھ ماتا یاد کر رہی ہے کتنی بار کہہ لیا کوئی نہیں اٹھا تو میں اٹھی آگیا ہو آگیا ہوگی میرے سے سپیسل کہا اس نے کہ تیرے اوپر میری پوری کرپا ہے تیرے وائرین نہرے کر دوں گی نے بھولی میری تو اردل رتائے گی ہماری بھگت اس سے پھر جاگہ کہنے لگی نے وہ لیے بہن یہ بات نہ چلا ماتا میرے سامنے ملی میرے سے بات ہوئی اور پرتیکس دکھتی تھی پرتیکس دکھائی دیتی تھی اوریجنل بھی سوپنے میں اور باتیں کیا کرتی تھی یہ دیوی دھوگا کچھ دنوں کے بعد اس کا سروہ ناس ہو گیا جس دن وائنوں گئے تھی تیرے وائرین نہرے کر دوں گی اس کے چھے منہیں گے اندر اندر تیس لاکھ کی پروپٹی کے پتی پاکیس بن گیا اور جیڑ میں اپنے بہن پھر گی وہ بھگت نہیں بہن اب تو مان لے دیں کہ ناس ہو گیا انہوں نے بہن ماتا نہیں چھوڑ سکتی کہتے پھر اس کو ماتا دکھائی دیوہ شیرہ وائلی اور آکہ بولی شامہ تیرا سنکٹ میرے بس کھا نہیں تھا یہ دور کرنا آپ اس کے ساتھ جاؤ اور ان کے گروتی سے دکھائی دے لو وہ تیرے دکھ دور کر سکتا ہے وہ تیرے سنکٹ ٹال سکتا ہے پھر وہ بہن سویم گئی پرباطمہ کی بیٹی کے پاس اپنی سہلی کے پاس جو ہماری ششہ ہے اور خود جا کے کہا میں نے دکھائی دے لو وہ اس کے مو گی طرف دیکھا ہے تو بجا کر رہا ہے کہ سچی کہ میں آؤں تو اب بھی نہیں ہو میرے کو ماتہ نے خود کا آکر پر گٹ ہو کر یہ بات کی وہ عدت تیار بیٹھی تھی کہ میں تیرے بھاگ جائے گی اس نے دکھائی دلائی انیس سو پچانویں بات آئی چانویں کی ہوگی جائز اسٹانویں یہیں کیا سپاس پھر دکھائی لی اس نے کچھ دن کے بعد جین داسترم تھا چھوٹا سائک دو پلات تھے دو تین پلات تھے انہوں نے دو بڑا رکھے تھے بس تو وہاں سچسنگ کر رہے تھے وہ سچسنگ سننے آگی بہن کے ساتھ پھر اس نے خود بتائی اپنی ساری آپ بھی تھی سب کے سامنے کہ ماتہ نے کہا تب میں آئی نہ تو میں اب بھی نہیں آؤں تھی چاہے میرا قطی نہ سوچتا بچوں گروہاں گام بگاڑے سنتوں گروہاں گام بگاڑے ایسے کرم جی گلا دیے وہ اور جڑے نہیں جاڑے تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹی بہن بات سنو شکر میں اس پر انپیتہ کہا کہ تو اب آئی ہے جب پہلے آ جاتی اور نام لے لیتی یہ نقصان ہونے سے پہلے اب تیس لاکھ کا نقصان ہوگا اگر اس سے میں تیس ہزار کا بھی ہو جاتا نام لینے کے بعد تیس لاکھ کا تیس ہزار میں ڈالتا پرماتما تو بھی تو نام چھوڑ دیتی کہ کل تنام لیا تھا میں نے بھی ترتیس ہزار کا ٹوٹا ہو گیا تیرے دونے کرم پھوٹ جاتی بھگوان بھی جاتا اور وہ ٹوٹا پھر ہونا تھا وہ کرم دھٹتا پھر آگے نقصان کرنا تھا اب سکر ہے کہ آج آپ کی آنکھ کھل گی اب آپ کبھی چھوٹے موٹے نقصان سے یہ نہیں سمجھو گی کہ اس کے اتریت کی طرف اور ٹھکانا ہے کیونکہ پہلے آپ سارے جا چکی ہو اور سمرت سکتی مان رہی تھی جس نے اس نے بھی آتھ کھڑے کر دیئے تب آپ یہاں آئے تو بچوں اب یہ ایک وعنی ہے اس کے بارے میں کتنا آپ کو گر آئی سے سمجھاڑا پھلیا انگریو کال کرم لاغے نہیں نہ کرم دکھ دے نہ کال کسٹ دے مارا ڈنڈ ڈبیری کہ پرماتمہ نے ان کے ایسا لٹ مار دیا بکتی ایسی کذب کی دیتی سکتی والی ہلکی بھاری اس سے کی ستگر ست کبیر ہلکی بھاری یعنی آنے لاغے اب وہ اپنے حساب سے کرے گا کبیر ستگر سنڈ میں آنے سے آئی ٹڑے بلا جا مستگنہ سوڑی ہو وہاں کٹے مٹڑ جائیں تو وہ تیس ہزار کٹا لاغاو اس کٹے نے بھارے مان جاتی وہ بہن اور نام سوڑ دیتی تو بچو یہ آپ کے لئے ستر کرنے کے لئے دان دی جاتے کہیں ایسی گلتی نہ کر بیٹھ آپ کی سمرت سکتی کی سنڈ ہو یمکن کر کر جوڑ چلے دس دیکھرے درورائے کے انک مٹا وے لیکھرے جیوزونی نہیں جان بانٹھا ڈے گئی در گہ منج حضور پکڑ چھے کی بہی سن مندل ست لوک اگم پور دام ہے دنبندی چھوڑ کبیر تمہارا نام ہے کہ جس سمر سکتی کبیر صاحب کو یمکن دوت دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ کے دور چلے جاتے درمراج کے انک وہ لیک پاپ کرم کٹ دیتا ہے نئے لکھ دیتا داتا سلسکار اور گریب دا جی کو اپنے دیکھا کھو اپنی بھئی نیڈی اس کے اوپر درمراج کے دربار میں دی کبیر طلاق میرے گولے چکے ہنس کو پکڑیو مت کجاک بولنے پر اس کبیر شے دھم رائے کر جوڑ تیرے ہنس نہ پکڑو نہیں منہ دو ہی اللہ کرو کرم بھرم بھرمنڈ کے میں پر میں کر ہونیس جن ہماری دو ہی دی سو کرو ہمارے پیس جیو زونی نہیں جا با تھا ڈے گئی تھا ڈے سمرت نات پکڑ دیا اب جیو لگ تو رشی انیوں نہیں جا گا درگ مند حضور پکڑ چھے کی وہی وہی ایک پیڈ ایک ڈائری وہ اکاؤنٹ بک جس میں سب لکھا جو لکھا ہوا تھا گریب داس جی کی وہ بک بہی کبیر صاحب نے لی درم راج سے کہ لاؤ اس بچے کی میرا دکھ سکت ہو گیا اب تیرا لکھا اس میں نہیں رہا ہوا پیڑ دیو ہی پر اپنے آپ لکھوں گا گریب داس جی کہتے دیکھتی کہتے اندیکھی کہا نہیں جو میں نے دیکھی وہ بول رہا ہو بنا دیکھی میں نہیں وہ بھو آگی بنو اب کیا بتاتے ہیں بچوں سنتے ہو یہ کسی ڈوم بات کی اناول کی بات نہیں ہے جس نے سمرت کو دیکھا اس پرم پتا کے بیٹے گریب گریب آننت لوک میں گاج ہے سب گاج جو شر گاج ستگرو کا پانی بھرے درم رائے کا راج کہ آننت لوک میں گاج اس طاقت اس پرم آتما کی سب جگہ توتی بول رہی ہے اور سب گاج جو شر گاج سب کے وقت اس کی ستہ ہے ستگرو کے پانی بھرائے درم رائے کا راج گریب چتر گفت چم پی کرے چودہ منی دیوان چودہ کوٹی سرنو پڑے درم رائے پکڑے کان چتر گفت پرم آتما کبیر جی کے پیر دب ہے اور چودہ منی یہ بھی اور چودہ کوٹی سرنو پڑے چودہ کوٹ درم راج کے دودھ اور درم رائے پکڑے کان تو نو کان پکڑ کے نو کہا آپ کے انس نو چھ رو کہتے ہیں دیکھ تی کہتے ہیں اندیکھی کہا نہیں گریب کبیر بسمبر کے پاس رہو انزائی انبوت کال کرم کی لے پڑے کیا کریں گے یمدوت مہار راج گریب تاس جی کہتے ہیں میں کبیر بھی سمبر کے پاس رہتا ہوں یعنی اس کا شرط پہ پنجا حبی رہ جو انزائی انبوت اور وہ کسی ماں سے ظلم نہیں لیتا سویم بھوف اس نے کال اور کرم کی لے پڑے اس نے کٹ دیے کتکنڈم کر دیے اب کیا کریں گے یمدوت جو مہارے کرم سویت کہ یہ پرماتمہ میرے پیار میں میرے حتم میری بلائی کے لیے ست لوگ سے چل کر پر چھوی پر آئے اور وہاں جا کر دیکھا سویت سویت مکٹ صدا تا تا گریب سنک سی دی بانی گن ہی سنک سر سوتی شیو برما سنک اسنک ہے جے 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 گرو بید کہ اس کے سامنے یہ سنک شدی ہاتھ جوڑ گے کھڑی ہیں اور سنک یہ سر سوتی جیسی سندر مدر گانے گاڑے والی گریب ویشن سنک بید پڑے سن بھو سن سما ہی اجر عمر ست پرش ہے بیٹھے نجف دمائی کہ وہاں سنکھوں بھی سنوں جیسے بید پڑے سن بو سن کر جیسے وہ عزر عمر فرمات مہ گریب تطوہ درشی پارنگ ہے پرمیسور کے ساد پاربرم سے رت رہے دیکھا اگ اگ آدھے کہ تطوہ درشی سند پار ہوں گے ان کے بچے بھی تطوہ درشی بن جاتے کیونکہ گیان ان کو ہو جاتا ہے وہ ہے پرمیسور کے ساد اس ملک کے سادک پر پاربرم سے رت رہے اس پورو پرمات مہ پاربرم سب بگوان سے پار والا کوئی حیرے پرلے پار کا اس بگوان سے وہ رت رہے اس میں لین ہو چکے ہیں اس کے ساتھ جڑے چکے ہیں وہ دیکھا اگمہ کا تھا انگریویو سکل یوگ کا یوگ ہے سکل بوگ کا بوگ کرنی سے کرتا ملے کتھنی ہے سبرو کہ یہ سکل یوگ کا یوگ ہے تو پرماتمہ کی بگتی سچی مل جاتی ہے یہ ہے سب بگتیوں کی بگتی اور اس کی بگتی کرنے سے مالک ملے گا اور کیوں کہنے سننے تھے باتیں بنانا یہ سب روگ ہے بکوا دیں گریویو انجن منجن کیجئے کرنی کیدوں دوہی مول کملکوں سود لے پھر آگے مگجوہی گریویو چطور پنکھڑی چین کر یہ سارے کملوں کے بارے میں فرشے گیان دے رہے ہیں انگریو او مسبد اوچار ہے گرما کمندل ناد جہاں تو سورت سموئے لے تیسگر گدانواد انگریو نابی کمل نرگون ہٹی ہریم سبد سنجیو یا کرنی کرلی جیے جہ تو جنلنا پیو یعنی پہلے یہ سارے بیریگیٹ ختم کرنے پڑیں گے ان کی اچھا بھی ہے یہ منطر بتائے دارے گریو سب ٹکور حردہ حسن عجبہ تارینے سے سوہم سبد اوچار ہے کہاں بداوے کیش کہتے ہیں وہ پارلی دکھاوا کرنے سے کچھ نہیں ملنے کا کسی لئے بڑے بڑے بال بنا کے ساتھ دو بڑے افرہ ہے یہ منطر صحیح جاپ کرو جو حردہ کمل میں سوہم جاپ نا بیو حمل میں ہریم جاپ یہ کو گریو کنٹ کمل کرو نامی یہ من ساکا مون شریم نام اردھرے سورتی ڈوڑے جھوڑ گریو اڈسٹ تیرت نام میں سکل جمی اسمان کدین ڈوبے ناوری سبد سندے سامان کہ یہ دو نام دی آپ کو یہ سبھی پرثم اور ست نام سار نام اور سار شبد یہ بھکتی کر لے کدین ڈوبے ناوری تیری ناور نہیں ڈوبے گی تو کال کے جانبہ نہیں رہی گا گریو سورک بیشت سے بھن ہے وانو کا نروان امرکچ جہانس ہے پل 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 پر بی ناڈ کہ یہاں کی سورک کہتے ہیں ہندی میں بیشت کہتے ہیں مسلمان لوگ کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں سورک بیشت ہے جیسے تم کہتے ہو کس سے الگ ہے وہ موکس ستھاد ست لوگ ہے امرکچ جہانس ہے پل 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 پر بی ناڈ وہ جتنے بھی ہانس ہیں جتنے بھی بچے ہیں فرماتمہ کے بیٹا یا بیٹی وہ امر ہے گریو مکتاہل انمول ہے نہ کئی ہارٹ بکند داس گریو کبیر پرش دیودرشتی نال دکھند کیوں کبیر پرماتمہ سچی بکتی کرنے سے آپ کو دیودرشتی پرابت ہوگی اس کے بعد اس مالک کے آپ کو یہاں بیٹھے بھی درسن ہوگے آپ بکتی کرو کسی کارل سے نہیں بھی ہوتے تو یہ بکتی آپ کو دور دیکھے جائے گی اس درسن کے چکر میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے درسن در کبیر صاحب ہرے ساتھ تھے رہا کرتے ہیں ست سو سال پہل ایک سو بیس سال رہے ہیں اور خود کہا کرتے ہیں میں مالک ہوں بھائی ساری سشری کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھ میں آئی تو بچو یہ بکتی ہے جو داس نے بتایا ہے اس میں ڈٹ جاؤ کٹ مرو یعنی قربان ہو جاؤ اور پھر دیکھنا یہاں سنسار میں شکھی اور ست لوک شویلا ہوگا ہے بچو اس کا مون منتر ہے دوار دنے کے پڑھا رہے دکے دنے کے کھاوے سو کال جھک جھولی پر دوار چھوڑ دیں گا تو آپ نے یہ فارمولا لگانا پڑھے گا مانت نامنم او راسا دو مانت نامنم او رارے بار بار میں یہ سمجھاؤں جگ میں جیون تھوڑا رے بار بار میں یہ سمجھاؤں جگ میں جیون تھوڑا رے دوڑ درمتی چطورائی میں زنم گیا نر توڑا ری دوڑ درمتی چطورائی میں زنم گیا نر توڑا ری اب بھی آنے ملو ست سنگ میں کرو گرو گیاں پہ گورا ری اب بھی آنے ملو ست سنگ میں کرو گرو گیاں پہ گورا ری کیا دوڑیا مگوان کیسا ہے ایک نا ہے کس نے دیکھا ہے اور اپنی چطورتہ کے کارنٹ نے جیون دست کر دیا ہے اب بھی آجو اس پول سنت کی سنگ میں اس کے دوارہ بتائی گی باتوں پر عمل کرو اس کو اپنے جیون میں ڈالو سرن پڑے کو گرو سنبھا لے جانک بالک بولارے کہے کبیر تم چنچت راکھو جو سوئی میں ڈورارے کہے کبیر تم چنچت راکھو جو سوئی میں ڈورارے یہ ہے بچو موکس کا مارک اتنا گان سمجھ مانے کے بعد قربان حجو مالک کے پر دی بچو آپ کے اوپر پرماتما نے کمال کر دیا ہے اور آپ کے لئے سب کس کروا رکھا ہے پرماتما کی سردہ کو بنا کر رکھنا مالک آپ کو موکس دیں صدا سکی رکھیں صد صحیب